پچھلے تین دن پہلے میرٹ میں بھی وہی حال تھا امروحہ میں بھی وہی تھا بریلی میں بھی وہی تھا جی ایسٹی کے نام پر ریڈ جو ہے کسی بڑے دیوک پتی گھرانوں پر ریڈ نہیں کرتی ہے سرکار ایسے لوگوں پر نہیں کرتی جن کا میں نام لے رہا ہوں کیوں نہیں سرکار کی تیل کمپنیاں ڈائریکٹ یہ کام کرتی یہ بزنس کر کے اور ہمارے جو جو گریب جنتہ جو ڈیزل پیٹرول سو روپے لیٹر پر خرید رہی ہے اس کا فائدہ اگر اس کو پہنچے تو میں سمجھتا ہوں کہ پچاس روپے لیٹر ڈیزل اور پیٹرول عام جنتہ کو مل سکتا سباپتی مہدے کہ آپ نے مجھے سپلیمنٹری ڈیمانٹس آن گرانٹس پر بولنے کا موقع دیا میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سپلیمنٹری ڈیمانٹس آن گرانٹس کو تو ہمیں پاس کرنا ہی ہے لیکن اس کی سکروٹنی کرنا بھی ہمارا دائت تو بنتا ہے تین لاکھ پچیس ہزار کروڑ سے اوپر کی سپلیمنٹری ڈیمانٹس جو ہیں کیش فلو ہمیں اندر اس میں دینا ہے میں آپ سے کے مادیم سے مانے ویت منتری جی شاید اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں ایم او ایس ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ جب وہ جواب دیں گے تو اس بات کو بھی دھیان میں رکھ کر کے جواب دیں گے یہاں کل سے بہت چرچہ ہو رہی کہ ساہب یہ گیس سبسیڈی تیل کمپنیوں کو سرکار سبسیڈی دے رہی ہے اس لیے یہ خرچہ جو ہے سپلیمنٹری ڈیمانٹس لانا ضروری ہے میں آپ کے مادیم سے مانے منتری جی سے صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا کی کیا یہ صحیح ہے کی جو رشیا سے کروڈ آئل ہم لوگ سبسیڈائز ریٹس پر امپورٹ کر رہے ہیں آلموسٹ تھرٹی ٹو پرسنٹ سبسیڈائز ریٹ پر رشیا سے کروڈ امپورٹ ہو رہا ہے آخر ایسی کونسی وجہ ہے کی جو بھارت سرکار کی جو آئل کمپنیز ہیں وہ ڈائریکٹ امپورٹ کیوں نہیں کر رہی کیا یہ سچ نہیں ہے کی آپ کے سرکار کے جو خاص جن پر آشیرواد رہتا ہے دو تین کورپریٹس پر وہ لوگ سستے دام پر رشیا سے رشیا یوکرین وار کا فائدہ اٹھا کر کے رشیا سے کروڈ امپورٹ کر رہے ہیں 32% سبسیڈائز ریٹ پر اور پھر اس کو ریفائن کر کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں یوروپین یونین وغیرہ میں تو یہ جو وینڈ فال گین جو چند خاص طور سے ریلائنس اور ایس سار کی نائرہ دو کمپنیز کا کتنا بڑا وینڈ فال گین ہو رہا ہے اس پر سرکار جو ہے کیا آپ کہنا چاہے گی کیوں نہیں سرکار کی تیل کمپنیا ڈائریکٹ یہ کام کرتی یہ بزنس کر کے اور ہمارے جو جو گریب جنتہ جو ڈیزل پیٹرول سو روپے لیٹر پر خرید رہی ہے اس کا فائدہ اگر اس کو پہنچے تو میں سمجھتا ہوں کہ پچاس روپے لیٹر ڈیزل اور پیٹرول عام جنتہ کو مل سکتا میں میں جو ہے اب مجھے پتہ نہیں کس کی کمپنی ہے شاید جس کے لیے آپ پہلے کام کرتے تھے احسار کی ہوگی میں مجھے نہیں معلوم کس کی ہے میں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں مانے سباپتی مہدے کہ ہم لوگ یہاں پر اتنی بڑی بڑی بات کر رہے ہیں اس سرکار نے ابھی بات ہوئی ایکنومک پیرالائسس کی آج کونسا ایکنومک پیرالائسس نہیں ہے آج تو گبر سنگ ٹیرر سے سارے چھوٹے موٹے ویپاری پریشان ہیں آپ بھی آتے ہیں سر پچھلے تین دن پہلے میرٹ میں بھی وہی حال تھا امروحہ میں بھی ہوئی تھا بریلی میں بھی ہوئی تھا جی ایس ٹی کے نام پر ریڈ جو ہے کسی بڑے ادیوک پتی گھرانوں پر ریڈ نہیں کرتی ہے سرکار ایسے لوگوں پر نہیں کرتی جن کا میں نام لے رہا ہوں ان کو تو جو ایکزیمشن دے دیتی ہے لیکن جو بچارہ ٹھیلے پر پکوڑی تل کے بیچ رہا ہے آپ نے نوجوانوں کو روزگار تو دیا نہیں آدھر نے پردان منتری جی نے کہا تھا کہ یہ بھی روزگار ہے کہ سٹوڈیو کے باہر جو پکوڑی تلنے کا پکوڑے تلے کا وہ بھی تو ایک روزگار ہے لیکن آج تو حالت یہ ہو گئی اتر پردیش کے اندر جو پکوڑے تلنے ٹھیلے پہ لگا کر کے جی ایسٹی کی ریڈز ان پر ہو رہی ہے سباپتی مہدے میں کہنا چاہوں گا آپ سے کہ ڈی مونٹائزیشن آپ نے کیا کہ سب ٹیرر ختم کریں گے بلیک منی جو ہے کیش ختم کریں گے نقلی نوٹ ختم کریں گے میں سمجھتا ہوں ڈاٹا سب کے دیٹا سب کے پاس ہے نقلی نوٹوں کا سرکولیشن اس وقت سے زیادہ ہو گیا جو کیش کرنسی پرنٹی آج دو گنا سے زیادہ ہو گئی تو آپ کی جو پولیسیز ہیں اُس پہ اُس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے میں ماننے مانتری جی جب جواب دیں گی تو یہ میں ممیت کروں گا کہ یہ مجھے بتائیں گی سباپتی مہدے میرا سمجھ ہے میں آپ کے مانتریم سے سباپتی مہدے اس دیش کا وکاس ماننے پردان منتری جی کا نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس لیکن یہ ہو کیا رہا ہے کی پری میٹرک سکولرشپ تک ختم کر دی آپ نے جو ایسی ایسٹی او بی سی مائنوریٹیز کے بچے تھے وہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ اسکول نہ جائیں وہ پڑھیں نہ جو مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ تھی وہ آپ نے ختم کر دی آپ کر کیا رہے ہیں سچر کمیٹی نے اس دیش میں بتایا ڈائیگنوز کیا کی کس طریقے سے اس دیش کے اندر مائنوریٹیز کے بچے جو ہیں پرٹیکولرلی مسلم مائنوریٹیز کے بچے کتنے پچھڑے ہیں وہ اسکول نہیں جا پاتے رنگنات مشرا کمیشن نے اس کا علاج کیا رنگنات مشرا کمیشن نے اس کا علاج دیا لیکن سرکار سپریم کورٹ میں ایفی ٹیویٹ دیتی ہے کساب رنگنات مشرا کمیشن نے تو صرف جو چار دیواری میں ویٹ کر کے یہ ریپورٹ تیار کر دی میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے ہم تو سرجن سکھائے سرجن ہتائے کی بات کرنے والی پارٹی سے ہیں لیکن آپ نے جو دس پرسنٹ ایک نومک کرائٹی ریزرویشن دیا اس کا سروی کہاں ہوا تھا وہ کون سا کمیشن تھا جس نے سروی دیا ان کو آپ نے ریزرویشن دیا میں سوا پتی مہدے میں بات کے ساتھ میں آپ کے مادیم سے چاہوں گا کہ جو میٹرک سکولرشپ سے ان کو بحال کیا جائے جو ایسی ایسی تی مائنورٹیز کے او بی سی کے بچوں کو جو جو پڑھائی سے روکمے کی کوشش کی جاری ہے میں مہمان 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 تریز چاہوں گا کہ اس کو بہت بہت شکریہ دنی بہت موسیقی